بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی طریق میں یہ ایسا واقعہ پہلی بار پیش آیا ہوگا کہ تین لاکھ ریال نہیں دیئے اسی ملین ریال دے دیئے گئے یہ کیوں ایسا واقعہ کیوں پیش آیا اور یہ کیسے اس عورت نے حاصل کیے جو پہلے تین لاکھ ریال لے کر جان چھوٹ رہی تھی اب وہ اسی ملین ریال کی مالک بن چکی ہے چلتے ہیں تفصیل کے جانب کہ ایک سعودی تاجر تھے شیخ تھے انہوں نے دوسری شادی کی تھی اپنی پہلی بیوی سے چوری دوسری شادی کا نام زواج مسیار جو کہ پہلی بیوی کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا دو ہفتے ہی شادی کو ہوئے تھے کہ اس سعودی تاجر کیا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ پہلی بیوی سے جو پہلے اس شخص کی بیوی تھی اسے اسرار کرنے لگے مجھے تین لاکھ ریال دے دیں اور میں اپنا معاملہ ختم کر دیتی ہوں میں علاجہ ہو جاتی ہوں لیکن اس نے بولا ہم تم کو قبول ہی نہیں کرتے اس کے بچے بھی اس کو قبول نہیں کر رہے تھے لیکن وہ کافی امیترین تاجر تھا سعودی رب کا وہ عدالت میں کیس چلا گیا عدالت میں کیس چلنے کے بعد دس سال اس کیس کی پیروی کی گئی جس سے وہ آخر کار ثابت ہو گئی کہ اس شخص کی یہ بیوی ہے تو عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس کی کتنی کل مالیت کی جائدات ہے کتنے یہ اپنے ورست چھوڑ کر انتقال کر گیا ہے شخص اس کی مالیت کا سارا حساب لگایا جائے پھر اس عورت کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو دیا جائے گا آخر کار سارا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد اس کو اسی میلین ریال دیا گیا وہ عورت شان سے تلک رکھنے والی تھی جو کہ سعودی تاجر سے اس کی زواج مسیار شادی ہوئی دو کے دو ہفتے کے اندر ہی اس شخص کا انتقال ہوا جس پر وہ اسی میلین ریال کی مالک بن گئی دس سال کیس لنے کے بعد دس سال اس نے کیس کی پیروی کی جو کہ اس نے بلکل بھی ہنسلہ نہیں چھوڑا اس شخص کی پہلی بیوی اور بچے اس بات کو بلکل بھی قبول نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے پیسوں کی مالک بنیں آخر کار عدالت کا فیصلہ ہے کہ اس عورت کو اسی میلین ریال